ایک بار پھر نئی فیکٹلی چینل کی ایک اور نئی شاندار ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین کیا اپنے پاؤں کی چھے انگلیوں والا کتہ دیکھا ہے تو کیا اپنے کبھی اپنی گردن پیچھے کی طرف موڑنے والا کتہ دیکھا ہے نہیں نہ تو آئیے آج ہم آپ کو دنیا کے نایاب ترین کتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پیارے ناظرین دنیا میں کتے کی کئی نایاب نسلیں ہیں جن کی آبادی نسبتاً کم ہے یا جورافیائی تقسیم محدود ہے ان نسلوں میں اکثر منفرد خصوصیات ہوتی ہیں اور کتے کے شوقین افراد ان کی تلاش کرتے ہیں ناظرین گرامی آج ہم آپ کو دنیا میں موجود کچھ نایاب کتوں کے بارے میں بتائیں گے جسے آج تک اپنے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ان کے بارے میں پتہ ہوگا تو جلدی سے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل ایکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آئندہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر سات ایزاوا کے ناظرین ہماری لسٹ میں نمبر سات پہ ایزاوا کے داد آتے ہیں یہ مغربی افریقہ خاص طور پر مالی ناجر اور برکینا فاسوں سے شروع ہونے والی ایک سائی ہاؤنڈ نسل وہ ایک مختصر کوٹ اور لمبی ٹانگوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اور خوبصورت شکل کے لیے مشہور ہیں ازواق کی آبادی اپنے آبائی علاقے سے باہر تھوڑی ہے اور یہ کتوں کی نایاب نسل سمجھی جاتی ہے نمبر چھے ٹی بیٹین مست یہ ایک قدیم نسل ہے جو طببتی سطح مرتفع سے نکلتی ہے وہ بڑے طاقتور کتے ہیں جن کا ایک موٹا ڈبل کوٹ اور ایک مخصوص شیر نمائیل ہے طببتی مستوف اپنی سرپرستی کی جبلتوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں اپنے آبائی علاقوں سے باہر نایاب سمجھا جاتا ہے نمبر پانچ نارویجن لینڈھن نارویجن لینڈھن ناروے کی ایک چھوٹی سپٹس قسم کی نسل ہے ان میں کئی منفرد جسمانی خصوصیات ہیں جن میں ہر پاؤں کی چھے انگلیاں اور گردن کو پیچھے کی طرف موڑنے کی صلاحیت شامل ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نسل کو قریب قریب مدومیت کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس کے بعد سے اسے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے حالانکہ یہ نسبتاً نایاب نمبر چار میکسیکن ہیر لیس ڈاگ ناظرین نمبر چار پہ جو اب دیکھ رہے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ پیارہ اور خوبصورت ہے اس نسل کی ایک تاریخ ہے جو میکسیکو میں تین ہزار سال پرانی ہے وہ تین سائز میں آتے ہیں کھلونا، چھوٹے اور میاریف اور آتو بغیر بالوں کے علیپت ہو سکتے ہیں ان کو ایک نایاب نسل سمجھا جاتا ہے لیکن اب یہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے نمبر تین اوٹر ہاؤنڈ اوٹر ہاؤنڈ ایک بڑی خوشبو والی ہاؤنڈ نسل ہے جو برطانیہ سے نکلتی ہے ان کے پاس ایک شگاہ، پانی مزاہم کوٹ ہے اور انہیں تاریخی طور پر اوٹر کے شکار کے لیے پالا گیا تھا ان کی کم تعداد کی وجہ سے اوٹر ہاؤنڈ کو ایک نایاب نسل سمجھا جاتا ہے نمبر دو تھائی ریج بیک تھائی ریج بیک تھائی لینڈ کی ایک قدیم نسل ہے ان کے بالوں کا ایک مخصوص ٹکڑا ہوتا ہے جو ان کی پیٹ کے ساتھ ان کے باقی کوٹ سے مخالف سمت میں چلتا ہے تھائی ریج بیکس اپنی آزادی، چستی اور وفاداری کے لیے مشہور ہے انہیں تھائی لینڈ سے باہر ایک نایاب نسل سمجھا جاتا ہے نمبر ایک کوم ونڈر یہ ایک بڑی ازلاتی مویشیوں کی سرپرست نسل ہے جو ہنگری سے نکلتی ہے ان کے پاس ایک انوکھا کورڈ کوٹ ہے جو ڈرڈ لوکس سے مشابے لمبی، گھنی اور دھنزلی دوری بناتا ہے یہ اپنی حفاظتی فطرت کے لیے جانا جاتا ہے اور ان کے خصوصی کوٹ اور مخصوص کام کرنے والے کتے کی ضروریات کی وجہ سے ایک نایاب نسل سمجھا جاتا ہے موسیقی